تو ابھی بات کرتے ہیں میرے بارے میں تو ڈیمو کے سٹارٹ میں آپ کو میں نے اپنے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ مجھے جج کریں بیسٹ آن مائی اکومپلشمنٹس میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جج کریں میرے ٹیچنگ میتھرڈ سے کیونکہ اگر آپ کے ٹیچر کے پاس پی اچ لی کی ڈگری ہے چاہے اس کی تصویر جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں لگی ہوئی ہے آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہونے والا اگر آپ کو اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تو اس لیے جو اباؤٹ می کا سیکشن ہے وہ میں نے لاس میں رکھا ہے تاکہ آپ جو مجھے جج کریں وہ میرے ٹیچنگ میتھرڈ سے کریں کیونکہ میں نے آپ کو ٹیچ کرنا ہے میرا نام ہے عسیمتریب اور میں پیشنیٹ ہوں کمپیوٹرز کو لے کے ٹیک کو لے کے سنس آئی وز جسٹ فور یئرز اولڈ میں چار سال کا تھا جب میں نے اپنا فرسٹ کمپیوٹر یوز کیا تھا جو کہ تھا پینٹیم جس میں ونڈو نائنٹی فائف تھی اس وقت کمپیوٹرز کو یوز کرتے کرتے اور میں نے اپنی دو ہزار چھے میں فرسٹ ویب سائٹ بنائی ویب سائٹ سسٹم ریکوائرمنٹس کے بارے میں تھی کہ کون سی گین کو کتنی ریکوائرمنٹ کا سسٹم چاہیے رن کرنے کے لیے ہیر وہ ویب سائٹ نہیں چلی اس وقت میرے پاس مارکٹنگ سکلز نہیں ہوتی تھی اور ویب سائٹ کو میرے حلاوہ کوئی بھی ویزٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے بنانے سے پہلے یہی لگا تھا کہ ویب سائٹ میں بناؤں گا اور ساری دنیا جو انٹرنیٹ یوز کرتی ہے وہ اس ویب سائٹ کو ویزٹ کرے گی لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں بٹ آئی گوٹ دا ایکسپیرینس اور میں نے اس کے بعد بھی ملٹیپل ویب سائٹ وغیرہ بنائی ویب دیولیپمنٹس سے میں مہو ہو ہوا پروگرامنگ پہ تو اس وقت جس لینگویج نے مجھے بہت زیادہ انٹریک کیا وہ تھی پائیتھان جو کہ ابھی بھی پاکستان میں سیلیبس میں انکلوڈ نہیں کی جاتی ابھی بھی پاکستان میں وہ لینگویجز پڑھائی جاتی ہیں جو کہ ابھی آؤٹڈیٹڈ ہو چکی ہیں جنہیں کوئی ہیوز ہی نہیں کرتا اور میں نے ملٹیپل لینگویجز سیکھیں لیکن میری مین جو لینگویج تھی وہ پائیتھان تھی اور کیونکہ پائیتھان کلوزلی لنگت ہے ایتیکل ہیکنگ سے I move to ایتیکل ہیکنگ اس وجہ سے نہیں کیونکہ پائیتھان کلوزلی لنگت ہے ایتیکل ہیکنگ سے اس وجہ سے کہ میرا بہت زیادہ انٹرس تھا اس چیز میں اور اس وقت مجھے بہت زیادہ ٹائم لگا تھا ان چیزوں کو سیکھنے میں کیونکہ میرے پاس کوئی منٹور نہیں تھا میں سب کچھ ہدھ لرن کر رہا تھا اس وجہ سے جو چیز میں ایک دو دن میں سیکھ سکتا تھا with the help of a mentor اس پہ مجھے مہینو لگتے تھے but somehow I managed to learn ethical hacking and penetration testing لیکن I thought کہ اسے just as an interest سے زیادہ آگے پروسیو کیا جائے لیکن مجھے ethical hacking سے bug bounty تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ time لگا اور بہت زیادہ challenges کو face کرنا پڑا لیکن آپ کو ان challenges کو face نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ میں آپ کے ساتھ guide کے لیے موجود ہوں گا آپ اس training میں اس وجہ سے نہ آئیں کہ میں نے first website جو بنائی ہے وہ 2006 میں بنائی ہے چار سال سے computer use کر رہا ہوں آپ اس training میں آئیں اس training کو دیکھ کے کہ یہ ہی training کیوں اس training کے لیے آپ کو پہلے کسی بھی knowledge کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے پہلے computer system کو use کیا ہے وہ بھی matter نہیں کرتا اگر آپ کو اس چیز کا پہلے پتہ ہے وہ بھی matter نہیں کرتا کیونکہ زیادہ تار training جو اس چیز کی ہوتی ہے پہلی بات تو اس چیز کی training کو یہاں پر پاکستان میں کروا نہیں رہا لیکن اگر کوئی کروا رہا ہے outside تو وہ پہلے یہ demand کرتے ہیں کہ پہلے آپ کو linux آنا چاہیے پہلے آپ کو یہ operating system آنا چاہیے یہ language جانے چاہیے یہ language جانے چاہیے لیکن اس کے لیے آپ کو کسی بھی پہلے knowledge کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی field ہی نہیں ہے IT اتنا سی لیبس میں again آپ کو بتا دو یہاں پر کوئی بھی offer نہیں کر رہا cyber security میں ethical hacking میں تھوڑی سی بات بتانے کے اتنے پیسے لے لیتے ہیں جتنے ہی اس پوری training کی fees ہے تو اور پہلی بات تو کوئی complete training نہیں ہے یہ complete training ہوگی اس میں شروع سے لے کہ آخر تک آپ کو guide کیا جائے گا completely اس کے بعد اگر آپ کا busy schedule ہے آپ کوئی job کرتے ہیں پہلے یا آپ کو student وغیرہ ہیں تو اس training کو آپ easily لے سکیں گے کیونکہ یہ آپ اپنے schedule پہ لیں گے after that یہ چیز ابھی بہت new ہے کیونکہ اگر آپ کو online earning وغیرہ کا شوک ہے یا پھر آپ نے سنا ہے تو یہاں تو سارے پرانی ہی چیزیں لے کے بیٹھے ہیں جس سے واقعی ہی earn ہوتا ہے اور وہ outdated ہو گئی ہیں یا پھر ان کی market بہت زیادہ واسٹ ہو گئی ہے یا پھر بہت زیادہ آپ کو scams دیے جا رہے ہیں کہ اس link کو اتنی دفعہ share کریں اتنے پیسے ملیں گے بھئی وہ جتنے پیسے ملتے ہیں اتنے میں بندے کا package بھی نہیں لگتا انٹرنیٹ کا جس کی مدد سے وہ link share کرتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ minimum جو payout ہوگا minimum جو آپ نکال سکتے ہیں 500$ ہوں گے اور جس نے وہ link share کرنے کا بولا ہوتا ہے انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ 500$ ان کے بننے ہی نہیں آپ اپنا time waste نہ کریں کوئی ایسی skill سیکھیں جو ابھی بالکل new ہے کوئی بھی نہیں دے رہا تو یہ اگر ابھی آپ سیکھتے ہیں تو اسی طرح ہوگا جیسے لوگوں نے 2014-15 میں یوٹیوب فائیور وغیرہ پہ earning start کر دی تھی اور وہ successful ہو گئے تھے کیونکہ اس وقت پاکستان میں کوئی وہ چیز کر نہیں رہا تھا اس کے بعد آتا ہے آپ کا time اس میں ضائع نہیں ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یوٹیوب پہ سب available ہے تو یوٹیوب پہ سب available نہیں ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یوٹیوب پہ واقعی ہی سب کچھ available ہے تو مطلب آپ نے بھی تک کچھ کیا نہیں ہے کبھی جو 10 گھنٹے 12 گھنٹے کا course upload ہوتا ہے وہاں پہ اسے پورا دیکھنے کی کوشش کریں اور بعد میں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ وہی course جو دے رہا ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے course page پہ بیجتا ہے اور وہاں پر فیسٹ جو ہوتی ہے وہ 2 اور 3 لاکھ ہوتی ہے میری بات پہ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو ابھی try کر لیں میں نے حد یہ چیز دیکھی ہے کہ 10 گھنٹے کی training کے بعد end پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پوری چاہیے training تو آپ اس page پہ جائے اور اس page پہ 1000 سے 2000 ڈالر تک کی فیس ہوتی ہے means کہ وہ پورا content نہیں ہوتا وہ پوری training نہیں ہوتی اس کے بعد اس میں آپ کو کوئی investment نہیں چاہیے ہوگی اب investment سے میری یہ مراد ہے کہ اکثر آپ کو بولا جاتا ہے کہ 500 ڈالے اور 1000 نکالیں 400 ڈالے اور 4000 نکالیں کچھ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آتی ہے وہ کرتے بھی ہیں ہوتا کچھ نہیں ہے بے شک لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہیں سمجھ کیسے آ رہی ہے کہ 1000 ڈالنے سے ان کا 4000 نکلائے گا trading ایک الگ چیز ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا میں cryptocurrency کی بات نہیں کر رہا اور اس میں بھی بہت زیادہ investment چاہیے ہوتی ہے سیکھتے سیکھتے آپ کے ہزاروں ڈالر لگ جاتے ہیں trading میں بھی تو اس میں بھی investment چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ straight path ہوگا آپ کا straight learning ہوگی اس میں مطلب ایک ہی جگہ پہ آپ کو سب کچھ ملے گا اور اس پوری training کی duration 140 گھنٹے سے بھی زیادہ ہوگی چلے مان لیتے ہیں آپ کو سب کچھ youtube پہ جو ہے وہ accurate مل بھی جاتا ہے on average ایک lecture وغیرہ کی youtube پہ جو duration ہوتی ہے وہ 5 سے 10 منٹ ہوتی ہے تو اگر آپ calculate کریں گے تو آپ کو 1200 تقریباً 1200 الگ ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی جو اس training میں ہیں اور وہ بھی different different لوگوں کی اور اس کی بھی کوئی guarantee نہیں کہ وہ آپ کو اردو میں ہی ملیں اور اس بات کی بھی کوئی guarantee نہیں کہ آپ کو اگر آپ کہیں پہ ستکھ ہو جاتے ہیں اور آپ ان سے پوچھیں اور وہ آپ کو جواب دیں تو یہ جواب ہے ان کے لیے جو کہتے ہیں کہ بھئی youtube پہ بھی سب کچھ available ہے تو ہم اس training میں آکے کیا کریں ہر اپنا اپنا opinion ہوتا ہے last but not least اس میں آپ کے پاس multiple parts ہوں گے آگے بڑھنے کے لیے آپ اس کے بعد bug bounty میں بھی move on ہو سکتے ہیں آپ اس کے بعد fiverr پہ بھی move on ہو سکتے ہیں as a freelancer آپ اس کے بعد اپنی security firm پہ بھی move on ہو سکتے ہیں and last but not least آپ جواب والی side پر بھی move on ہو سکتے ہیں ابھی کچھ features کی بات کرتے ہیں اس training کے تو first of all اس کی جو duration ہوگی وہ 140 plus hours کی ہوگی اور یہ 140 plus hours جو ہیں آپ اپنے schedule سے complete کریں گے اپنی speed سے complete کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی tools use کیے جائیں گے وہ آپ کو provide کیے جائیں گے اس training میں جو بھی operating system ہم use کریں گے جو بھی tools وغیرہ use کریں گے وہ آپ کو سب provide کیے جائیں گے اور ان کی guide بھی موجود ہوگی اس کے بعد بات کریں تو اس کی lifetime access ہوگی جو training ہوگی اس کا جو content ہوگا اس کی access آپ کے پاس lifetime ہوگی اور یہ جب جب update ہوتی جائے گی وہ بھی آپ کی access میں included ہوگا after that آپ کو whatsapp support دی جائے گی جہاں بھی آپ stuck ہوں گے آپ کو guide کیا جائے گا کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کسی mentor کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے آپ کو بہت زیادہ intelligent ہونا پڑتا ہے اس چیز کے لیے اور وہ بھی اگر آپ ہیں تو پھر بھی آپ کا بہت زیادہ time لگتا ہے کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں courses جو ہیں وہ لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں 30-30-50 course جو کہ چوری کرتے ہیں دوسروں کے اور انہیں ایک pen drive وغیرہ میں جو ہے 30-30-50 course آپ کو دے دیتے ہیں لیکن ان سے بنتا کچھ نہیں ہے ان سے کسی کا بھی کچھ بنا نہیں ابھی تک میں پرسنل ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس 70-70-1-1-2-2-2-2-2-2 course پڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی ابھی ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں جہاں پر اس وقت پڑے ہوئے تھے جب انہوں نے course لیے تھے مطلب کوئی change نہیں ہے کیونکہ ویڈیو دیکھ کے ہاتھ ہلانے سے آپ سیکھیں گے نہیں آپ کو سکھانے والا چاہیے ہوتا ہے تو whatsapp support completion تک آپ کو دی جائے جب تک آپ اس training کو complete نہیں کر لیتے آپ کے ساتھ موجود رہا جائے گا guide کے لیے اس کے بعد اس training میں 60 plus assignments ہوں جب کوئی آپ class پوری کریں گے complete کریں گے اس کے بعد آپ کو assignment دی جائے گی کہ آپ نے سیکھا کیا اس بات سے students درتے ہیں لیکن assignment سے ہی آپ کو پتہ لگے گا آپ نے سیکھا کیا ہے کیونکہ لگتا ہمیں اکثر یہ ہے ہمیں کسی چیز کا knowledge ہو گیا ہے لیکن assignment سے آپ کو واقعی ہی پتہ لگے گا کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ واقعی ہی آپ کو سمجھ آیا ہے اس کے بعد جو پروائیڈ کی جائے گی جو کہ verifiable ہوگی اس کے بعد mock-up exams ہوں گے جو students international certifications کو crack کرنا چاہتے ہوئے ان کے لیے mock-up exams دیے جائیں گے and last but not least money back guarantee ہوگی fees اس کی بہت تھوڑی ہے پہلے ہی لیکن اگر آپ training complete کرنے سے پہلے جتنی fee return کر دی جائے گی اس میں یہ ایک چیز یاد رکھئے گا کہ یہ نہیں آپ آج ان رول ہوئے ہیں اور کل کہ رہے ہیں بھائی میں کچھ earn نہیں کیا تھوڑا سا آپ سبر کرنا پڑے گا اگر ایکچول میں کچھ skill سیکھنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو سبر آپ کرنا پڑے گا نہیں تو آپ اپنا time و سکتے ہیں اور یہ completely interest free ہوں گی اور fee installments جو ہم نے رکھی ہیں وہ صرف اور صرف five thousand کی دو installments رکھی ہیں ایک training start کرنے کے لیے اور دوسری training کے mid میں جن کو یہ fee زیادہ لگ رہی ہے میرا ان کو سیمپل سا challenge ہے کہ اس syllabus کا کوئی course مجھے لا کے دے دیں میں نہیں کہہ رہا پانچ ہزار میں دس ہزار میں لاکھوں میں لا دیں کوئی course اس syllabus کا single training جو ہو جس میں guide بھی موجود ہو میں آپ کو free enroll کروں گا اور جتنے بھی آپ لوگ لائیں گے ان سب کو میں free enroll کروں اب syllabus کا یہ مطلب نہیں ہوتا کوئی بھی کچھ بھی لکھ دے تو وہ same چیز آپ نے match کرنی ہے training کی detail آپ نے دیکھ نی ہے اس کا پہلا module introduction to ethical hacking صرف اور صرف ایک module 10 گھنٹے کا ہے اور دوسرا module information gathering وہ 20 گھنٹے کا ہے تو جتنی اس training کے دو module کی duration ہے جس میں 30 module ہیں اتنی پوری training کی duration ہوتی ہے بھئی آپ دیکھ لیں you are more than welcome to go anywhere جا کے ایک دفعہ دیکھ گئے اور اگر physical آپ classes prefer کرتے ہیں تو آپ کے لئے بھی چیز ہے کیونکہ میرے پاس وہ student بھی موجود ہیں جو اپنے پیسے زائیں کر کے آ چکے ہیں جو 77000 8080 1000 physical institutes میں دے کے آ چکے ہیں اور سیکھا انہوں نے صرف کچھ نہیں سلائیڈز سے پڑھنا سیکھا ہے کہ سلائیڈز سے پڑھتے کیسے ہیں مطلب practical کچھ بھی نہیں انہوں نے سیکھا اور یہ training 90% practical ہوگی اور دوسرا سوال یہ بھی student کرتے ہیں نہیں ملنے والا جہاں پر مرضی چلے جائیں اور physical میں support بھی نہیں ہوتی جب آپ physical سیکھ رہے ہوتے ہیں بعد میں جب جا کے آپ practical وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ کے پاس guide کے لئے کوئی موجود نہیں ہوتا لیکن اس training میں جہاں بھی آپ stuck quality آپ کو ڈیمو سے پتہ لگ گئی ہوگی quality کو compromise نہیں کیا جائے اور یہ constantly update ہوتی جائے اور بہت جلد یہ fee س ڈالرز میں ہو جائے جب ڈالرز میں ہوگی تب fee ہوگی 99.99 ڈالرز پوری training کے جو کہ 25 سے 26 ہزار بنے گے اور جس طرح پاکستان کی economy چل رہی ہے بہت جلد یہ amount 30 سے 35 ہزار میں ہو جائے گا تو ان 5000 کی دو installments میں enroll ہونے کا time آپ کے پاس صرف ابھی ہے ابھی جو لوگ enroll ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے میں enrollment method بتا دوں دو enrollment method ہوں آپ دونوں بتا دیتا ہوں ابھی فسٹ والا جو method ہو enrollment کا وہ ہو گا website سے تو آپ میبی تین جگہوں پہ یہ demo دیکھ رہے ہوں آپ یہاں تو whatsapp پر دیکھ رہے ہوں گے یا آپ ہماری website urduc courses dot pk پہ دیکھ رہے ہوں گے یا میبی آپ اسے youtube پہ دیکھ رہے ہیں اگر تو آپ youtube پہ دیکھ رہے ہیں تو description میں آپ enrollment کا link مل جائے گا یہ link whatsapp پہ جائے گا اور whatsapp پہ جو message type ہوگا آپ نے اسے change نہیں کرنا اس کے بعد اگر آپ urdu courses پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ link آپ کو نیچے مل جائے گا ایک button کی form میں enroll now کا button بنا ہوگا وہ آپ کو directly whatsapp پہ لے جائے گا اور اگر آپ whatsapp پہ ہیں تو پھر بھی آپ کو کسی group وغیرہ میں یہ link مل جائے گا یا آپ کو demo بیجا گیا ہے تو اس کے نیچے آپ کو یہ link بیجا جائے گا یہ link آپ کو لے جائے گا ہماری whatsapp پر اور دوسری بات آپ اس qr code کو بھی scan کر کے same link پر جا سکتے ہیں یہ آپ کو ہمارے official number پہ لے جائے گا جو کہ ہے plus 92 جسے آپ 0 بھی بول سکتے ہیں 342 8 786 774 پہ وہاں پر آپ کو چیک out کا link بیجا جائے گا جو چیک out کا link ہو گا اس پر جانے کے بعد آپ کے پاس جو پیج آئے گا وہ کچھ اس طرح لکھنا بیج کے آپ نے اس نمبر پر ویریفائی کروانا ہے جب آپ اس بٹن پہ ٹیپ کریں گے کلک کریں گے تو آپ directly ہماری وٹس پر چلے جائیں گے وہاں پر آپ نے رسیت بیج نہیں ہے پرس ٹھولمنٹ کی 5000 کی جب آپ وہ بیج دیں گے اس کے بعد آپ جانا مین پیج پہ اور مین پیج سے ڈیش بورڈ سے آپ نے جانا ہے ان رول کورس میں یہاں پہ آپ کو اپنا ڈیش بورڈ مل جائے گا پورٹل مل جائے گا جس میں آپ کی پروگرس بھرگیرہ بھی ریکارڈ ہوگی آپ کی پروپر جو پروفائل بھریں گی آپ کے جو قوز وغیرہ ہوں گے وہ آپ کو نظر آئیں گے کتنے قوز آپ نے solve کی ہے کیونکہ اس میں قوز بھی ہوں گے پروجیکٹ بھی ہوں گے لیکن ان رولڈ کورس میں ہمیں نظر نہیں آرہا کیونکہ وہ order history میں on hold پہ پڑا ہے یہ اس case میں ہو گا جب تک آپ کی fee کی receipt وغیرہ نہیں یا صرف آپ کا account create ہوا ہے تو مان لیتے ہیں کہ آپ نے receipt بھیج دی ہے تو receipt بھیج نے کے بعد یہ status ہو گا on hold سے complete ہو جائے گا وہ بھی میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں تو تو یہ status ہو گا وہ on hold سے completed پہ ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ enrolled courses میں جائیں گے تو آپ کا course آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا اگر اس پہ میں جاؤں گا تو یہاں پر آپ کو آپ کی training مل جائے گی یہاں پر جیسے جیسے آپ lectures complete کرتے اور یہ actual میں classes ہیں جس چیز کی میں بات کر رہا تھا کہ first module جو ہے وہ 10 گھنٹے کا ہے تو یہ first module ہے آپ pause کر کے اس duration b count کر سکتے ہو میں آپ کے لئے کچھ play کر دیتا ہوں فار اگزامپل یہاں پر class 7 جو exploiting linux and windows اسے میں تھوڑا play کر کے بتا دیتا ہوں کہ میری itude اور longitude بتا رہا ہے لیکن کیونکہ میں لاب ٹاپ سے وزٹ کر رہا ہوں تو اس لحاظ سے correct information نہیں ہے مطلب کہ یہ class 19 میں secret tool کے بارے میں بتا جا رہا ہے جس کی مدد سے live gps location target کی حاصل کی جاتی ہے آپ کو پتا ہے جو بھی related ہے اس courses وغیرہ سے learning سے تو سارے جو ہے جی class 19 کا ہی حصہ social media اس میں ہم social media کے بارے میں information gather کر رہے ہیں اور target ہم نے اپنا ہی account لیا ہے دیکھتے ہیں اس نے کون کون سے engines جو ہیں وہ search کی ہیں تو اس نے by do search کی ہے yahoo google bing یہ class 14 کا sub domain animation کا topic تھا جس میں ہم sub domains کو gather کریں جیسے ہم نے bug crowd پہ دیکھا تھا کہ کسی بندے کو reward ملا تھا جس نے weakness find کی تھی sub domain میں اس میں class 14 میں ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ sub domains کو کو آپ نے کیسے find کر نا ہے میں آپ کو ساری classes تو نہیں دکھا سکتا یہ صرف demo کے لیے ہے اور اس میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں assignments بھی ہوں گی quizzes بھی ہوں گے آپ کی proper progress ہوگی وہ record ہوگی اور کبھی بھی lecture وغیرہ کے دوران اگر آپ stuck feel کریں گے تو آپ directly جا سکتے ہیں whatsapp پر جہاں پر آپ کی جو بھی query ہوگی وہ resolve کی جائے گی اس کے بعد دوسرا enrollment method میں آپ کو بتا دوں یہ enrollment method بہت آسان ہے لیکن students یار بڑے زیادہ skeptical ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں direct method ہے بلکل آپ نے simply جو ہے 774 0342 8786 774 plus 92 لگا لیجئے گا plus 92 وہ country code ہوتا ہے جب آپ whatsapp وغیرہ پہ save کرتے ہیں number تو اپنے آپ آ جائے گا اپنے 3 سے start کرنا ہے اس پہ آپ نے details بیج نیم بیجنا ہے اپنا phone number بیجنا اپنا email address بیجنا ہے جو password آپ چاہتے ہیں وہ بیجنا ہے نہیں تو ہم خود سے لگا دیں گے اور آپ نے first installment کی receipt بیج نی ہے اس number پہ directly آپ بیج دیجئے گا in bank accounts جو ابھی side پہ show ہو رہے ہیں تو آپ جو account ہو گا وہ ہم manually خود create کر دیں گے سارا کام ہم خود کر لیں گے آپ username password دے دیا جائے گا جس کی مدد سے login ہو سکیں گے ابھی میں ان کی details share کر دوں یہ first account is United bank limited is account name and account number is bank account account bank 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 name is account number is new and اور sada pay جن کو پتہ ہے اس کا وہ اس پر بھی بیج سکتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے easy پیسہ اور jazz cash یہ میں آپ بتا دوں کہ آپ easy پیسہ سے بھی bank transfer کر سکتے ہیں easy پیسہ کی application پر اگر آپ bank transfer پر جائیں گے تو آپ کے پاس option ہو ہوگا ان کو choose کرنے کا اس method میں simply آپ نے اس number پر جا کے اپنا full name phone number email address اور password بتانا ہے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں اور fee کی first installment receipt آپ نے بیج دینی ہے receipt verification کے بعد آپ access جو ہو گی وہ فورan allow کر دی جائے گی